علیکم السلام بات کریں بھائی بات نہیں کرنا چاہ رہے سلام علیکم بات کریں بھائی بات کریں آپ کون ہے میرے ساتھ بات کرو بھائی پاکستانیوں کو بات نہیں کرتے سلام علیکم بات کریں بھائی سلام علیکم میں عویس شاہ بات کروں راول پینڈی سے آپ سے اپنے آپ کو صاحب کہتے ہیں عویس شاہ بات کریں عویس شاہ بات کروں حکم کریں میرا کوسچن یہ تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسادر سے ڈریکٹ روایت مکل کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی یہ سنت والا جو ہیل سنت کا سسٹم ہے اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ جو ہے وہ روایت نہیں لیوی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اصل مسدر کہاں پہ موجود ہیں جن کے ویریفائی ہو جائے کہ روایت کہاں سے لی گئی ہے اس سوال کا میرا جواب دیتے ہیں تو ہم مسدر دکھا دیتے ہیں نا ویریفائی کہاں سے ہو جائے ہم مسدر آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں میں در کوئی بخاری مسلم بخاری مسلم مصدر کے حاکم اگر وہ کوئی چیز نقل کرنی ہونا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے مسدر سے لی ہویا تو مسدر جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں بعد میں جا کے اپنے لائبریوم آپ جا کے دیکھ لیں اگر میں نے مصدر کے حاکم سے کوئی حدیث آج تک نہیں ہوا بھئی کہ کوئی شخص پیش کر سکے کہ اللہ یاری نے ایک لفظ جو ہے پیچھے کیا ہے ٹھیک ہے نا میں مسادر سے مسادر میں اگر ٹی وی پہ دکھا دیتا ہوں جی جی میری بات کوششن آپ صحیح سمجھے نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ مفید سے شیخ توسی سے جو روایات آپ لیتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ روایات جو ہیں وہ جو ہیں اصل میں سنت سے اس کوئی سنت پرکھتے بغیرہ نہیں ہیں ہمارے پاس مسادر تھے پرانے ان کے اندر یہ روایات تھی یہ اجازے ہیں ہمارے پاس تو وہ مسادر پیش کریں کہاں پہ ہوں مسادر مسادر وہ کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں تصنیف کے بھی نام لکھے ہیں لیکن وہ جو ہے تصنیف نہ موجود ہیں نہ وہ کتابیں موجود ہیں تو ٹھیک ہے ان لوگوں نے نقل کیا انہی کتابوں سے نقل کیا انہی کتابوں سے نقل کیا انہی کتابوں سے نقل کیا اب آپ کہہ رہے ہیں اب بخاری اپنے استاد سے نقل کرتا ہے اس کے استاد کا کتاب کا نام بتاؤ کتاب دکھاؤ ہمیں یا اس کا استاد کا لیکچر ہمیں دکھاؤ بھئی یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا اس طرح دیکھ ہے نا اس طرح کوئی ہے یہ تو بالکل بکواس ہے یا بھائی اجازت نہیں ہم نے بھی سند کے ساتھ نقل کیا ہم کہاں کہنا کہ سند نہیں ہے کتاب کافی میں جتنے احادیث ہیں اور بھائی کتاب کافی میں جتنے احادیث ہیں اس کے ساتھ سند ہے کتاب منلہ حضر الفقہ میں جتنے احادیث ہیں اس کے آخر میں مشیخہ ہے اس کا سند ہے کتاب شیخ توسی کی سند ہے سند موجود ہے کیوں کہتا ہے کہ سند نہیں ہے آسانیت سب موجود ہیں اجازت نہیں بات کرنا ہے ابھی فرض کریں کہ وہ علی ابن المدینی سے نقل کرتا ہے بس اللہ وہ کسی اور کھر سے سب مسننفین تھے بخاری نقل کرتا ہے اب اس کی کتاب ہمیں دکھاؤ ٹھیک ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اگر اتا تھا ٹھیک اچھی بات ہم دکھا دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے لیکن ایک سقہ آدمی جس پر ہمارے پورے فرقے کا اس پر کیا ہے اجماع ہے کہ یہ سقہ ہے نہ صرف وہ بسی طرح شیخ صدوق شیخ توسی دوسرے لوگ وہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں زرارہ کی کتاب سے اب اگر زرارہ کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس نے کتاب سے نقل کیا اور بیچ میں جو واسطے آتے ہیں بیچ میں جو واسطے آتے ہیں وہ مشاہیخ اجازات ہیں وہ اگر مجہول بھی ہوں ان میں ضعف بھی ہو اس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا صحت میں سمجھ میں آئیں جو بات آپ کی جی بات تو میں سمجھ میں آگیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصناد اگر آپ اس طریقے سے اس کو ڈیل کریں کہ ہم یہ جس طرح ایل سنت کا رجال کا سسٹم ہے کہ ایک نے دوسرے سے بیان کیا آپ کی سسٹم میں آپ کی سسٹم میں کئی خرابیاں ہیں آپ کی سسٹم میں کئی خرابیاں ہیں بخاری مسئلہ چھ ساتھ واسطوں کس جو صاحب ہیں آپ کے نزدیک موتور ہیں جن سے آپ رواتِ حدیث کی سے نکل کرتے ہیں جن کی تصانیف تھی جو مصنفین ہیں آپ کے ان کی کتابیں کہاں پہ ہیں آج جسے آپ نے ساری کی ساری حدیثیں لے گئے تقریباً مور دن نائنٹی پرسنٹہ حدیث آپ نے دیکھیں دیکھیں یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے ایک بھی کتاب موجود نہیں ہے آپ لوگوں کی کتابیں کہاں ہیں دیکھیں نا بخاری کے مشایخ کی جو کتابیں ہوں کہاں ہیں دیکھیں باؤ کا تجور وہ باؤ لا نا تجور ابھی مجھے بات کرنا ہے تو پرانے کتابیں ہمیں دیکھاؤ یہ تو سب کو پتا ہے پہلی صدی میں جو کتابیں لے کی گئیں دوسری صدی میں کتابیں جو لے کی گئیں وہ اکثر نہیں بچی ہیں وہ اکثر نہیں بچی ہیں یہ سب مسلمانوں کو پتا ہے اب شیعوں کے حدیث کیوں نہیں بچی ہیں وہ الگ بات ہے آپ لوگوں کے حدیث کیوں نہیں بچی ہیں آپ لوگ تو اکثریت میں ہیں آپ ہمیشہ حکومت آپ کے ہاتھ میں رہا ہے پیسے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے آپ کے لائیبریوں کو تو کوئی خطرہ بھی نہیں رہتا اتنے کتب کے اگر آپ کتب حدیث میں جائیں کہ جو احادیث مفقود ہیں الہ ما شاء اللہ کتب حدیث مفقود ہیں وہ نہیں ہیں مثلا احمد ابن حنبل کے جو مشایخ ہیں ان کے اتنے مشایخ ہیں ان کے احادیث کے کتابیں تاریخ میں ملتی ہیں اس کا ذکر ملتا ہے کتابیں نہیں ہیں جن سے بخاری مسلم وغیرہ نے نقل کیا دیکھیں دوسری صدی میں دوسری صدی کے نصف کے بعد سنہ ایک سو پچاس کے بعد اکثر علماء جو حدیث نقل کرتے تھے یا ان میں سے بہت سارے وہ کتابوں کے روح سے نقل کرتے تھے جماعت و مریم میں بھی تو وہ کتابیں کہاں ہیں وہ کتابیں آپ کے پاس بھی نہیں ہیں اللہ یعنی صاحب زیادہ تار تو اصنات نہیں دیکھروں یا کوئی بہت نہیں اصنات تو مشترک ہے بھائی بزر ہی جو ہے بھائی اصنات تو مشترک ہے دیکھیں اصنات تو مشترک ہے بات سنو اگر تم کہتے ہیں تمہارے پاس سند وہ ہمارے پاس بھی سند ہے تو اس کو ہمارے چہرے پر نہ لاؤ تم اب کہہ رہے ہو کہ آپ کو سند قبول لکھتے ہیں آپ بولتے ہیں وہ سند نہیں ہے آپ بولتے ہیں وہ سند اس طرح نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں آپ بولتے ہیں وہ سند اس طرح ہے کہ وہ اصل ان کے پاس کتابیں تھی اور ان کتابوں سے آگے نکل ہی آدی سے تو ٹھیک کہنا اب آپ بخاری میں آپ کو مثال دیتا ہوں بخاری نے اپنے استاد سے نقل کیا اس نے اپنے استاد سے نقل کیا اس نے اپنے استاد سے نقل کیا اب ہمیں بتاؤ کہ واقعی بخاری نے اسے نقل کیا بخاری نے فراد کیا تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے بخاری نے واقعاً اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے ان لوگوں نے فراد نہیں کیا تو تم یہی کہو گے کہ ہمیں اعتبار ہے تم کہو گے واقعاً ہمیں اعتبار ہے ہمیں اعتماد ہے کہ یہ بخاری جھوٹ نہیں کہتا اس نے سنا ہے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں اچڈا ادھمی اور اس کے استاد اپنے استاد سے سنا تو اب ہمارے مسننفین جنہوں نے کتابوں سے نقل کیا یہ اسی طرح سقہ ہیں ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مجلس میں ان کے حضور ان کے گھر میں حدیث لکھی ہیں اس کو کہتے ہیں اصل وہ اصل بچ گئے ان کے اس زمانے میں اصول بہت زیادہ تھے ہزاروں کی تعداد میں اب یہ اصول شیخ صدوق کے پاس تھے کلینی کے پاس تھے شیخ توسی کے پاس تھے ان لوگوں نے ان اصول سے کتابیں لکھی ہیں ان اصول سے اور ان کے پاس اجازات ہیں اجازات ہیں کہ ان اصول کو جو نقل کرتے ہیں ان کو بھی سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ مجھے فلانے نے اجازت دیا اس کو فلانے نے اجازت دیا اس نے اس کو فلانے نے اجازت دیا کہ میری تمام کتابوں کو تم نقل کرو تو پھر اس سے نقل کرتے ہیں تو اس طرح ہمارا جو طریقہ کار ہے یہ نہائید معتبر ہے کیونکہ ایک شخص نے حدیث کا ہاں پہ لکھا ہے بات سنو بات سنو ایک شخص نے حدیث لکھا ہے امام علیہ السلام کی موجودگی میں اور اس کے سپرفیجن کے اندر اس کی نگرانی میں لکھا ہے دوسرے نے بھی لکھا ہے تیسرے نے بھی لکھا ہے یہ ایک شخص نے نہیں کئی لوگوں نے تو یہ ایک ہی حدیث مختلف طرق سے آتا ہے کلینی کے پاس ٹھیک ہے نا اس کی کتاب اس کے پاس موجود ہے اب آپ لوگوں کے پاس کیا ہے ابو حریرہ نے سنا ہے ابو حریرہ کے بعد اس کے بیس تیس سال چالیس سال پچاس سال کے بعد اس نے دوسرے کو سنایا اب بیس تیس سال کے بعد اس نے تیسرے کو سنایا چوتے کو سنا ہے پھر جا کے کسی نے لکھ دیا ہے پھر جا کر کسی نے لکھ یہ اس پہ کیا آتا ہے اس پہ جو مشکل آ جاتا ہے اس میں انسان کے ایک پہلی بات ہے حافظہ ہے اسلام انسان کا جو حافظہ ہے وہ اتنا اس پہ بروسہ نہیں ہوتا اب موجودہ دور میں اس مسئلے پہ بہت تحقیق ہوئی ہے کہ جو لوگ آکے کھوٹ میں شہادت دیتے ہیں عدالت میں شہادت دیتے ہیں ان میں سے اکثر یہ جو شہادت دیتے ہیں یہ آلان کہ یہ اپنے مرئی کا اپنے محسوس کا اور یہ ایمانداری سے غلطی کرتے ہیں یعنی اس طرح نہیں کہ وہ بھی ایمانی ہوتا ہے نہیں واقعا ان کو پتہ نہیں ہوتا مثلا ایک شخص ہاتھ کہتے ہیں میں نے لمبے قد کا ایک آدمی کو دیکھا حالانکہ وہ لمبا نہیں ہوتا وہ درمیانے قد کا ہوتا یا ایک شخص میں نے دیکھا وہ کالے رنگ کھاتا حالانکہ کیونکہ یہ دس سال پرانے واقعہ ہے وہ سنا رہے ہو کالا نہیں تھا مثلا وہ گورا تھا اس طرح یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ تو اس میں یہ تو بہت ہی اس میں بہت ہی زیادہ ریسرچ ہے بات سنو نہیں بات سنو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا حفظ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک واقعہ کو کئی سال کے بعد نقل کرتا ہے نا دس سال بیس سال تو اس میں پہلا حفظہ اس کا چینج ہوتا ہے پھر اس کے اپنے جو ذاتی پسند اور نا پسند ہے اس میں اثر انداز ہوتا ہے ابھی جو ہے نا آپ ایک شیعہ سے پوچھیں کہ اللہ یاری کچھ آدمی ہے وہ تعریف کرے گا کہے گا اللہ یاری تو بہت بڑا عالم ہے اللہ یاری بہت لا جواب آدمی ہے بہت فسی ہے بہت بلیغ اور طرح سے تعریف اب جا کے اسی سوال کسی عمری مولی سے کر دیں اللہ یاری یہ ہے کیا اللہ یاری یہ ہے وہ کہے گا اللہ یاری بہت ہی جھوٹا آدمی ہے بہت ہی جائل آدمی ہے بہت ہی متعصف آدمی ہے ایک ہی شخص کو دیکھن دو افراد اس کے اپنا منظر جو اس پر اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کے جو روایاتیں اس طرح پہلی بات ہے کہ راوی کا حافظہ دوسری بات ہے کہ راوی کے اپنی جو نظریات ہیں ایک ہی واقعے کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ایک شخص کے متعلق آپ مثلا ایک شخص سے دوستی ہے آپ کی اب اس کے متعلق آپ بات کریں گے ایک انداز سے بات کریں گے دس سال کے بعد اسی شخص سے اگر دشمنی ہوگی نا آپ اسی کے باتوں کو دوسری الفاظ کے ساتھ نقل کریں گے کیونکہ انسان کے اپنا اپنی محبت اور اس کی اپنی نفرت اس کے نقل میں اس کی روایت میں وہ جو حکایت کرے گا اس پر اثر انداز ہوتا ہے یہ دوسری بات تیسری بات ہے کہ آپ کے حادیث اس لیے غیر قابل بروسہ ہیں کہ یہ خلفائی وقت آپ کے علماء آپ کے راوی جو تھے خلفائی وقت کہ یہ درباری تھے ان سے پیسے ملتا تھا یہ خلفاء کو رازی کرنے کے لیے بہر طرح کی حدیث گڑھتے تھے یہ تیسری بات ہے چوتھی جو بات ہے کہ آپ کے کتب میں لکھا ہے میرے بھائی کہ پہلی صدی میں سند نہیں ہوتی تھی پہلی صدی میں کوئی سند نقل ہی نہیں کرتا تھا تو پہلے اس حادیث کے آسانیت کام سے بن گئے پر دوسری صدی میں تیسری صدی میں بخاری کے پاس آسانیت کام سے آ گئے اگر وہ مثلا پورا سو سال تک ایک سو بیس سال تک سند نقل نہیں کرتے تھے بعد میں یا آسانیت کا ان کے پاس رو جہان بڑھ گیا تو یہ سب حسانیت بات میں بنائی گئی ہیں تو واضح بات ہے کہ اگر پہلے والوں حسانیت کے ساتھ نقل نہیں کرتے تھے جن لوگوں نے ابو حریرہ کو دیکھا زید ابن عرقم کو دیکھا ابو باکر عمر کو دیکھا وہ لوگ حسانیت نقل نہیں کرتے تھے اس کے بعد والی نسل بھی نقل نہیں کرتے تھے حسانیت کا ذکر نہیں کرتے تھے تو اس کا سنہ ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس کے بعد یہ سنہ اسانیت آپ کے سب یہ منگڑت ہیں یہ بنائی گئی ہیں یہ بناؤتی ہیں تو اس طرح سے اگر دیکھا جائیں آپ کے اسانیت نہایت ہی غیر قابل اعتبار ہیں ہمارے جو اسانیت ہیں ابھی میں کتاب میرے پاس کلہینی کے یا حاکم کے کتابیں فرض کریں یا کلہینی کے کتاب میں اس کتاب سے آپ کو نقل کر رہا ہوں ابھی میرے اور کلہینی کے درمیان جو واسطے ہیں یا میرے اور حاکم نیشہ بروی کے درمیان جو واسطے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ کتاب حاکم کی ہے ہمیں پتہ ہے جو حاکم نے لکھا ہے وہ میں یہ آپ کو نقل کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہ اسی طرح ہماری احادیث کیونکہ احمی تاہرین علیہم صاحب کے دور میں لکھی گئی ہیں ان کی دور میں لکھی گئی ہیں لہٰذا گرچہ ہمیں یہ وہ جو اصل کتابیں ہیں وہ اکثر ہمارے پاس نہیں ہیں ان میں سے کچھ ہیں لیکن اکثر نہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہی کتابوں سے جن لوگوں نے نقل کیا ہے ایک شخص نے نقل نہیں کیا کئی لوگوں نے نقل کیا ہے وہی اہدیث جو آپ کو کافی میں ملے گا وہی اہدیث آپ کو تحذیب استفسار میں بھی ملے گا وہی اہدیث کتاب شیخ صدوق میں بھی ملے گا تو اس طرح ہم ہمیں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اہدیث حتئی و صدور ہیں احمی تاہرین علیہ السلام سے اب اگر کچھ کہنا کہہ دو جی میں نے اب یہی کہنا ہے کہ آپ کو دکھا دینا آپ کی بالکل جو علمی استردلال ہیں اور جو عقلی دلائل ہیں بہت مضبوط ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رجال میں بھی زوف ہیں اور یہ بھی نہ آپ کہیں کہ آپ کے رجال میں زوف رجال میں زوف موجود ہے اگر آپ کے پاس اصل کتاب اصل کتاب موجود ہے جس کے اندر سے روایات نقل ہوئی ہیں اس میں سے اگر کچھ ضائع بھی ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر جس طرح ہماری بھی کچھ ہوگی ہے جیسے بخاری کے استردلال کی کتابیں یا ان کے استردلال کی کتابیں کافی ساری ہیں جو نقل کرتے ہیں اور ان کے ہمارے پاس استردلال بھی موجود نہیں ہیں ویسے ہی کوئی بخاری بیان کر دیتا ہے کہ فلان سے میں نے سنا ہے استردلال بھی موجود نہیں ہے کچھ باتیں ہیں ایسی لیکن مور دن نائنٹی پرسند سند موجود ہیں اس طرح آپ کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں میرانی خیال میری علم نہیں ہے لیکن میرانی خیال کہ کوئی کتاب آپ کے پاس آپ کے آسانی اس کا فائدہ کیا میں نے عرض کیا نا میں نے جو نکتے میں نے جو پیانکیا نا یہ اثنات باد میں بنائی گئی ہیں شروع میں یہ آسانی نہیں تھا پہلی بات یہ آسانی دوسری بات یہ ہے یہ بہت عرصے تک سینہ بسینہ نقل ہوتا رہا ہے آپ کو پتا ہے جو باتیں سینہ با سینہ نقل ہوتی ہیں زبان با زبان نقل ہوتی ہیں ان میں بروسہ نہیں ہوتا ان میں بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں میں ایک بات ہی جو آپ بلائل دے رہے ہیں آپ بلکل درست دے رہے ہیں میں باتوں کا انکاری ہی نہیں ابھی ایک بات کو دیکھیں بھائی ابھی میں بخاری کی کتاب سے ایک بات کو نقل کر رہا ہوں بخاری کی کتاب کو پڑھ کے نقل کر رہا ہوں یہ وہی الفاظ ہے جو بخاری نے لکھتے ہیں کوئی اور الفاظ ہے ختم بات کلینی بھی زرارہ کی کتاب سے جب نقل کرتا ہے یا سلیم ابن قیس کے کتاب سے نقل کرتا ہے وہی الفاظ جو زرارہ نے لکھتے ہیں سلیم ابن قیس نے وہی الفاظ کو نقل کر رہا ہے اور میں بھی کلینی کے کتاب سے نقل کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور کلینی بھی اکثر جو ہماری احادیث ہیں ان مسادر سے جو لی گئی ہیں یہ نہیں کہ صرف ایک کتاب میں ہیں کئی مسننفین کے پاس موجود ہے شیخ کے پاس موجود ہے اس کے مختلف تصانیف میں صدوق کے پاس موجود ہے مختلف تصانیف میں احمد ابن محمد ابن خالد کے کتاب محاصن میں موجود ہے بسائر و درجات میں موجود ہے اسی طرح بہت سارے کتابوں میں موجود ہیں ایک ہی حدیث اسی لیے شریف مرتضی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے شیعہ متکلم تھے چوتھی صدی میں وہ یہی کہتے تھے کہ شیعہ خبر واحد پر عمل نہیں کرتا خبر واحد پر عمل کرنا باطل ہے اور ہماری احادیث متواتر قطع السدور ہیں تو اس کا بڑا نکتہ ہے یہ اشیاء محدثین کے ہاں یہ بات بالکل تہشدہ ہے کہ خبر واحد جو ہے حجت نہیں ہے کیا چیز حجت ہے خبر جو ہے یا متواتر ہو یا محفوف بالقرائن ہو کہ اس سے پتا چل رہے کہ واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا امام معصوم کی حدیث ہے وَإِلَّا خَبَرِ واحد فلانے نے فلانے سے سنا ہے ذن جو ہے گمان گمان سے زیادہ اس کی اہمیت ہی نہیں گمان جو ہے حق کو نہیں پہنچتا یہ تو قرآن کی آیت ہے مزید بولیں بس یہی سوال تھا سوال میرا مزید اور تھا جی صرف